گوجری زبان میں اپڈیٹ سنیے بھارتی ہندو توہ حکومت اپنے زیر تسلط جمع کشمیر ماں آزادی کی مقدس اور ہماگیر تحریک نازخ پچان واسطہ ہے ہار او چانکیائی اور سامراجی ہربو تحت کنڈو استعمال کر رہی ہے جڑو اس کا وسمائے کشمیری حوریت پسندہ کی جائیدات زبد کرنی مسمار کرنوں یا سارنوں اتھار تیڑا کو معمولی پانگیو ہے جائیدات کی زبدی کا اس مضموم عمل باستہ بھارتی خوفنات تحقیقاتی ایجنسیاں این آئی اے اور ایس آئی اے نہ استعمال کی وجہ رہے ہوئے موڈی کا اختتار معانتو بعد سینکڑا مقام اور جائیدات زبد کر لی ہیں حالانکہ این آئی اے نے پہلے ہی کشمیریان کی امنگان کی ترجمان کل جماعتی حوریت کانفرنس کا دفتر نہ سیل کر چھڑے ہوئے موڈی انتظامیہ نے اس توراوہ آزادی کا حامی کشمیریان اور جماعت اسلامی کی کروڑا مالیت کی جائیدات زبد کر لی ہیں بہارت کشمیریان کی زمین ورکبزوں کر کے ان کی جائیدات زبد کر کے آپنا نو آبادیاتی منصوبہ نہ اگے بدان وست ہے کشمیریان کا عظم نہ توڑن انہ نہ تحریک آزادی نال وابستہ ان کی سزا دین اور انہ نہ دران تمکان کی کوششمہ مصروف ہے کشمیریان کی جائیدات زبد کرنی فستائی موڈی کی طرفوں سیاسی انتقام کی بددرین شکل ہے موڈی حکومت کشمیر میں سیاسی طور ناکام ہو چکی ہے یہی وجہ ہے کہ وہاں اپنے خفت میں ٹان واسطہ ناکام کوششم پر لے آئی ہے کچھ مباسرین کو کرنو ہیں کہ یہ سب کچھ موڈی حکومت کی پوکلات کو عملی ثبوت ہے بعض کو کرنو ہیں کہ کشمیر میں جائیدات کی مسماری اور غیر قانونی زبدی ہندوستان کی منظم نو آبادیاتی مکرو مہم کو حص ہوئے لیکن مہارت کا یہ مضموم سامراجی اور چانکیائی حربات حتکنڈا پوریت پسند کشمیری عوام نہ آپنا مقدس مشن تو کیسے بھی صورت میں بیگانہ نہیں کر سکتا کیونکہ کشمیریہ نے نہ صرف گزشتہ چونتی سالہ بلکہ انیس سو سنتاری تو آئی تک اپنی آزادی وستہ بیش بہا اور لازوال قربانیاں کی ایک عظیم تاریخ رقم کی ہے وہ کٹ سکیں مر سکیں دیکھنا اپنا مشن ور کمپرومائز نہیں کر سکتا